بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت مزیدار جھٹ پڑ بن جانے والے ڈیلیشیز ایک نوڈل کی ریسپی ہم یہ ریسپی کس طرح سے بنائیں گے اور کیسے مسالہ نوڈلز ڈیلیشیز بھی ہوں گے لیکن جھٹ پڑ بن جائیں گے بچوں کو تو یہ بہت پسند ہوتے ہیں بنانے کی دیرے منٹوں میں چٹ کرنے والی ریسپی ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے کرتے ہیں مزیدار سی مسالہ نوڈلز کی ایک ریسپی سٹارٹ تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوں گے نوڈلز دو دت میں نے پیکٹ لیے ہیں آپ میگی نوڈلز بھی لے سکتے ہیں کنور بھی لے سکتے ہیں جو فلیور بھی آپ کو پساند ہو اس میں ٹرائے کر سکتے ہیں میں نے نوڈلز لیے ہیں چکن فلیور کے دو دت پیکٹ دو دت انڈب انڈے چاہیے ہوں گے ایک در میانے سائز کا پیاس ایک ادت ہر ای میج ایک آدھی شملا میج اور ایک ادت ٹوماٹر چھوٹا سا ٹوماٹر لیجئے گا سب سے پہلے ہم نے پین میں شامل کرنا ہے دو چمچ آئل اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے دو عدد انڈے اگر آپ کو ایک زیادہ پساند ہو تو آپ اپنی چوائز کے مطابق اس کے مقدار کو بڑھا بھی سکتے ہیں میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں اگر آپ دو پیکٹ لے رہے ہیں نوڈلز کے تو دو عدد انڈے کافی لگیں گے اور ٹیسٹ بھی ان کا اناف ہے بہت جھٹ پر بہت مزہدار اور ٹیسٹی بننے والی یہ ریسیپی ہے ہلکا سا ایک کو پکانا ہے نہ اس کو کوئی بیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے جسٹ آپ نے انڈے ڈالے ہیں پین میں پین پری ہیٹ ہے اور اس کو رفلی کوک کر لینا ہے اس طرح بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں چانکس نہیں بنائیں گے کچھ بڑے ہوں کچھ چھوٹے ہوں تو ہی یہ نوڈلز میں جا کے بہت مزے کے لگیں گے ہلکا سا ان کو کوک کر لیا ہے اب اس کو ہم نے کر لینا ہے الگ پلیٹ میں اور اس کے بعد اسی پین کے اندر دو چمچ مزید آئل شامل کریں گے اور اس میں چلا جائے گا چھوٹا سا پیاس جس کو میں نے بہت چھوٹا چھوٹا کیوبز میں کٹ کیا ہے ویجیٹیبل اس میں آپ چینج بھی کر سکتے ہیں بچوں کی چوائس ہوتی ہے جو ان کو پسند ہو وہ بھی شامل کی جا سکتی ہیں اور اگر کوئی نہ ڈالنا چاہے تو اس میں سے کچھ سکپ بھی کیا جا سکتا ہے پیاس کو ہلکا سا سوتے کریں گے آئل میں جیسے ہی زرہ سا پیاس سوفٹ ہو جائے گا تب اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے ایک چھوٹا سائز کا ٹماٹر جس کو میں نے بہت چھوٹا چھوٹا فائن کٹ کیا ہے نوڈلز کی اندر فائن کٹنگ ہی ویجیٹیبلز کی اچھی لگے گی ٹماٹر کو تھوڑا سا سوفٹ کریں گے اور اس میں چلے جائے گی شملا میچ اور ہری میچ بچے ہری میچ نہ پسند کریں تو آپ سکپ بھی کاش سکتے ہیں اور ہمارے بچوں کی طرح چٹھوڑے اور سپائس پسند کرنے والے ہوں تو پھر تو ہری میچ ضرور شامل کریں ہلکا سا اس کو پکا لیں گے تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اس میں کوئی اور مسالہ شامل نہیں کرنا ہم نے جو پیکٹ کے اندر ہی مسالے ہوتے ہیں اسی سے اس کو پکانا ہے دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کو بنانا کتنا آسان ہے پیکٹ والا ہی مسالہ شامل کریں گے اسی سے بہت مزیدہ سا فلیور آ جائے گا اس کو ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک کک کر لینا ہے تاکہ یہ تمام ویجیٹیبل کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے کچھپن نہ ہو اور کک ہونے کے بعد اس کی بہت پیاری سی مزیدہ سی خوشبو آنا سٹارٹ ہوگی تو اسی کے اندر ہم نے شامل کر دینے ہیں جو فرائے کر کے ہم نے ایک رکھے تھے سائیڈ پہ وہ اس ٹائم پہ شامل کیجئے گا اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو بھی مکس کریں فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم نے ایک گلاس بھر کے پانی کا لیا ہے وہ کافی تھا ان نوڈلز کے اندر آپ پیکٹ کی اوپر انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں ان کو فالو کر کے بھی اس لحاظ سے بھی پانی کی مقدار کو پورا کر سکتے ہیں اور اگر کم پانی چلا جائے تو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے کور کر لیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے نوڈلز تو بنانا بہت آسان ہے جلدی سے کوک ہو جاتے ہیں جیسے ہی یہ بوائل ہونا سٹارڈ ہوگا پانی تب اس میں ہم نے نوڈلز کےک ڈال دینے ہیں ایک سے آدھے منٹ کے لیے میں نے بس کور کیا تھا ضرورت تو نہیں تھی اس لیے کہ پانی کہیں کم نہ ہو میں نے جسٹ کسی انسٹرکشن کو فالو کیے بغیر ایک گلاس پانی شامل کیا تھا جو کےک کافی تھا آپ کو پتا ہے ہم لیڈیز کا رفلی کوکنگ اور جھٹ پٹ والی کوکنگ ہوتی ہے اس لحاظ سے یہ پانی کافی تھا ایک گلاس اسی کے اندر ہمارے مزیدہ سے یہ نوڈلز کوک ہو گئے اب آپ چاہیں تو تھوڑا بہت ان کا جو سوپ ہے وہ رہنے دیں بچوں کی چوائس ہے آپ کو پتا ہے کہ بچے یا تو سوپی نوڈل پسند کرتے ہیں یا بلکہ ڈرائے والے تو جس کی جو فرمائش ہو ویسے پورا کر سکتے ہیں آپ لیکن میں نے تقریباً اور انڈے کے شامل کرنے کی وجہ سے تھا مزیدہ سے یہ ہمارے نوڈلز تیار ہو چکے ہیں پانی اچھی طرح ڈرائے کر لیں گے اور اب ان کو ہم نے کر لینا ہے ڈش آم اور بچے کھا کر بتائیں گے کہ یہ کیسے بنے ہیں اور اتنے مزیدہ دار بنے ہیں کہ بچوں کے تو ہاتھ رکے ہی نہیں اور آپ کو اگر میری یہ آسان سی جھٹ پٹ سی نوڈلز کی ریسپی پسند آئی ہو تو اس طرح کے سنیکس کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا تانکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی اچھی مزیدہ سی نوڈلز کی ریسپی لے کر آتی رہوں دعا میں یاد رکھئے گا اپنا حیاء رکھئے گا جزاک اللہ بہت ٹیسکی بنے اور لا جواب بھی بنے ہیں جتنے میں تو لا جواب لگ رہے ہیں اور کھانے میں بہت مزیدی لگ رہے ہیں یہ ضرور کہوں گی کہ دھیر سری ویجیٹیبلز ضرور شامل کیا کریں اور ہیلتھی بنائیں نوڈلز کو بچے بھی شوق سے کھائیں اور ان کی ہیلتھ بھی بہت اچھی رہے تھنکس پا واشنگ